کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں ہم نوامان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں جو بجلی کے حالتیں ہیں جو بل ہیں میرے خلال سے بہت بڑے بڑے ایشیوں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی سے باہر نکلیں مطبع بہت ہو گیا چودہ مہینے اس سے پہلے کہا یہ سب کچھ شروع ہے دو دھائی سال ہو گئے ہیں ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکم ہیں وہ مسئلے پر حل کرے ہیں ہماری جان چھوڑے ہیں میں جیسا آپ کا شکریہ دا کر کے آئی ہوں کہ جیسا آپ کی بہت مہربانی آپ نے عدد کیس میں جو فیصلہ دیا آپ نے سب خواتین کے سر پر بہت بڑا حسان کیا انہوں نے کہا میں نے جو کیا اس میں نے انصاف کیا میں نے انصاف کرنا بھی آج کل مشکل ہے آپ کی مہربانی پر حمد کر کے انصاف کیا بہت شکریہ امی رعو فلسن کو بھی پیش کیا رہا ہے اس پر کیا کہیں گیا یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈیسٹری کورٹ کے جیسا سنم جوید نے کہا کہ انہوں نے جج افصل مجوکہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو ہیدت کیس پر فیصلہ سنایا سو ججز صاحب نے کہا کہ میں نے انصاف پر فیصلہ سنایا اور ابھی یہاں رعوب فرسن صاحب کو بھی پیش کیا جائے گا یہ دسٹری کورٹ کے مناظر ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیڑ میں یہاں رعوب فرسن صاحب کو پیش کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے سنم ابھی یہاں پہنچی تھی یہاں جج افصل مجھوکہ کی عطالت میں اور اب سنم یہاں سے نکل رہی ہے کل جو گرفتار کیا گیا ہے طریقہ انصاف کے سنٹرل سیکٹریٹ سے حواتین کو لوگ فرسن کو اس پہ کیا گیا بھائی دیکھیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں جو حالات ہیں جو مہنگائی کے حالات ہیں جو بجلی کے حالتیں ہیں جو بل ہیں میرے خال سے بہت بڑے بڑے ایشیوں ہیں پی ٹی آئی کے لاؤں پی ٹی آئی سے باہر نکلیں بہت ہو گیا چودہ مینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے دو دھائی سال ہو گئے ہیں ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کے جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکویں ہیں وہ مسئلے پر حل کرے ہماری جان چھوڑے ہمارے پر ہاتھ ٹی آئی کی ٹرم ہی انٹریڈیوس ہو رہی ہے ابھی کیا کرے ہیں ہم ہی بچے ہیں صرف اوکے جی شکریہ یہ منادر ہے اس ٹائم ڈیسٹری کوٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں روفوزن کو بھی پیش کیا جائے گا پیسلے ورڈی سے نہیں آرہے ہوں تو تو کوئی بھی تنقید کر رہا ہے بھئی اب تو ججز میں جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو وہ بھی کر رہے ہیں ججز میں تنقید ہوں پھر کہتے ہیں ہر معاملہ سیاسی گھر دیا تو جب ہر معاملہ میں بجھ جائیں گے اور سیاسی بات کریں گے تو پھر ہر ایشوی سیاسی ہی ہوگا پھر اور کیا ہو باقی خبر تیز بھی ریا ہوئی ہے لیکن آپ کو کچھ زیادہ ایک بیٹی آئی والے پروٹوکٹ ہے جی میں چاہتی تھی کہ جب مجھے کبھی موقع ملیا تو میں مریم نواز کا خاص شکریہ ادا کروں کہ جو کوئی بھی ان کا ایڈوائزر ہے میری طرف سے بہت شکریہ آپ کا جو مشفرے دینے والے تھے بار بار میری گرفتاریاں کرنے والے تھے آپ کے چکر میں جو ہے نا میں لیڈر ہی ہوں ابھی تو بڑی مہربانی یہ جو ایڈوائزر ہے اس کو پکا رکھیں ذرا اپنے باس جو خان صاحب کو بہتر لگے تو کیا آپ دپورٹ کریں گے سری آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں نومان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں جو بجلی کے حالتیں ہیں جو بل ہیں میرے خاص سے بہت بڑے بڑے ایشیوں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی سے باہر نکلیں مطلب بہت ہو گیا چودہ مہینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے دو دھائی سال ہو گئے ہیں ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکویں ہیں وہ مسئلے پر حل کریں نا ہماری جان چھوڑے ہیں میں جیسا آپ کا شکریہ دا کر کے آئی ہوں کہ جیسا آپ کی بہت مہربانی آپ نے عدد کیس میں جو فیصلہ دیا آپ نے سب خواتین کے سر پر بہت بڑا احسان کیا انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کیا ہے وہ میں نے انصاف کیا میں نے کہا جی انصاف کرنا بھی آج کار مشکل ہے آپ کی مہربانی کیا آپ نے عمد کر کے انصاف کیا آپ کا بہت شکریہ ابھی رعوب فرسن کو بھی پیش کیا جا رہا ہے اس پہ کیا کہیں گیا بس بیزی ہیں وہ ایک کو جھوڑتے ہیں ایک کو پکڑتے ہیں ایک کو جھوڑتے ہیں ایک کو پکڑتے ہیں اسی کام کرنے یہ منادر ہیں اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے جیسا کہ سنم جوید نے کہا کہ انہوں نے جج افصل مجوکہ کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے جو عدد کیس پہ فیصلہ سنایا سجاج صاحب نے کہا کہ میں نے انصاف پہ فیصلہ سنایا اور ابھی یہاں رعوب فرسن صاحب کو بھی پیش کیا جائے گا یہ ڈسٹری کورٹ کے مناظر ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیڑھ میں یہاں رعوب فرسن صاحب کو پیش کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے سنم ابھی یہاں پہنچی تھی یہاں جج افصل مجوکہ کی عدالت میں اور اب سنم یہاں سے نکل رہی ہے کل جو گرفتار کیا گیا ہے طریقہ انصاف کے سنٹرل سیکٹریٹ سے ہواتین کو لوگ فرسن کو اس پہ کہہ گیا بھائی دیکھیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو حالات ہیں امن و امان کے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں جو بجلی کے حالتیں ہیں جو بل ہیں میرے خال سے بہت بڑے بڑے ایشیوں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی سے باہر نکلیں بہت ہو گیا چودہ مہینے اس سے پہلے کا یہ سب کچھ شروع ہے دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں ابھی جان چھوڑے پی ٹی آئی کی جو مسئلے ہیں جن کے آپ کو شکو ہیں وہ مسئلے پر حل کرے نا ہماری جان چھوڑے ایک ٹرم نہیں انٹروڈیوز کروائے گی ہمارے پر دھوار ٹائپ کی ٹرم ہی انٹروڈیوز ہو رہی ہے ابھی کیا کرے ہیں ہم ہی بچے ہیں صرف اوکے جی شکریہ یہ منادر ہیں اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں رو فوسن کو بھی پیش کیا جائے گا کوئی بھی تنقید کر رہا ہے اب تو جنجز میں جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو وہ بھی کر رہے ہیں جنجز پر تنقید پھر کہتے ہیں ہر معاملہ سیاسی گھر دیا تو جب ہر معاملہ میں بجھ جائیں گے اور سیاسی بات کریں گے تو ہر ایشوی سیاسی ہی ہوگا پھر اور کیا ہو میں چاہتی تھی کہ جب مجھے کبھی موقع ملے تو میں مریم نواز کا شکریہ ادا کروں کہ جو کوئی بھی ان کا ایڈوائزر ہے میری طرف سے بہت شکریہ آپ کا جو مشورت دینے والے تھے بار بار میری گرفتاریاں کرنے والے تھے آپ کے چکر میں جو ہے نا میں لیڈر ہی ہوں ابھی تو بڑی مہربانی یہ جو ایڈوائزر ہے اس کو پکا رکھیں اپنے باس جو خان صاحب کو بہتر لگے تو کیا آپ دکار کریں گی سری طرف ٹائم دینے کی چکر میں چودہ مینے سے جیل میں ہوں آگے بھی وہی کریں گے آپ کو لگتا میں نے کچھ میں آگ لگائی تھی مریم نواز کا سری میں تو مجھے لگتا ان کے حواستوں پر سوار ہو گئی جس طرح وہ اپنے ایک ایک بندے سے پریس کانفرنس کرا رہی ہیں اور خود بھی کر رہی ہیں مہدب چلیں پہلے آپ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں ابھی آپ کو جس طرح بھی ملی آپ سی اے میں مہدب تھوڑا تو اس کی عزت رکھیں اپنے اوڈے کی اپنی کرسی کی اب یہ پرسنل ہی ہو جائیں اور اس کو آ کے مہدب اور کسی کا سپریم کورٹ میں نہیں ہے میرے کیلئے کی چلنج ہو گا ہے تو مہدب اتنے کھلے ہام چیزیں کریں تو پھر آپ کہیں کہ ہمیں کرٹرسائز نہ کیا جائے تو پھر اس طرح جب کھلے ہام چیزیں کریں گے پھر باتیں بھی سنیں گے پھر اپنی باری ان کو مسئلہ پڑھ جاتا ہے باتیں لگاو تو پھر یہ پرچے ہو جاتے ہیں دیشت گھر دی گے اچھا سنو جبید کیے بتائیے گا کہ مریم نواز کہتی تھی کہ وہ رستہ مجھے آتا ہے اس نے جو ہے سیل فرسپیکٹ قبان کرنی پڑتی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی میں نے ایکشلی ان کا وہی انٹرویو کوٹ کیا تھا وہ جو انہوں نے بولا تھا مجھے ایکزیکٹ تو یاد نہیں تھا پتہ نہیں مجھے پتہ ہے کہ جوڑنا پڑتا ہے ہاتھوں کو اور پتہ نہیں کیا چکوانا پڑتا اور یہ وہ کر گئے میں نے وہی کوٹ کیا تھا پتہ نہیں لوگوں اور ہی طرح افینڈ ہو گئے بارال انہوں نے یہ رستے خود بتائے ہمیں کہ مجھے آتے ہیں آمید ہم نے کبھی کلیم کیا ہی نہیں ہم نے کبھی کائی نہیں ہم آفیا لے کے نکلے ہیں ہمیں تو ابھی بھی اتنے مقدموں میں ہونے کے بعد بھی یہاں سے کوٹ سے بھائی نہیں نکل رہی ہے کہ پہلے گاڑی ہے تو پیری بیٹھ کے جا سکیں کوئی باتا نہیں باہر بکڑنے والے بیٹھے ہوں تو ہم آفیا مان کے نکلے نہیں ہیں تو ہمیں بکڑے نہیں ہیں تو ہمیں بکڑے نہیں ہیں